بسم اللہ الرحمن الرحیم سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ موزر طلبہ اللہ تعالی سے امید ہے کہ آپ سب خیر و عفیت سے ہوں گے آج کتاب الزکاة میں ہمارا سبق نمبر ایک سو قدا ہے اور ہم بات کر رہے ہیں بابو صدقت السوائم یعنی سائمہ جنور جو سال کا اکثر حیثہ باہر مباح چراغہ کے اندر چر کر گزارہ کرتے ہیں اور وہ افضائش نسل اور دودھ کے لیے رکھے ہوئے ہیں نہ کہ تجارت کے لیے اور نہ کہ کوئی سامان وغیرہ اٹھا کر ایک جگہ سے دوسری جگہ تک لے جانے کے لیے تو ایسے جنوروں کی زکاة کے جو افضائش نسل اور دودھ بڑھانے کے لیے یا دودھ پیدا کرنے کے لیے رکھے ہوئے ہیں تو ان کی زکاة میں ہم نے پہلے بات کی ہے اونٹھ کی اور ابھی ہماری پسل ہے جی فسلن فی البقر یعنی گائے اور بھینس اس کی زکاة کا بیان آج من شاء اللہ ہم پڑھیں گے اور گائے اور بھینس کی جو زکاة ہے اس سے مطلق تفصیلی احکامات جاننے کی کوشش کریں صاحب ادائیہ نے بقر کی زکاة کو غنم کی زکاة پر مقدم کیا ہے اس کی کیا وجہ ہے بقر یعنی گائے اور بھینس اور غنم یعنی بھیڑ اور بکری اور اس کی وجہ یہ ہے کہ بقر یعنی گائے اور بھینس جسامت میں وہ اونٹ کے برابر کی ہیں تو اس وجہ سے جو جسامت والے جانوار ہیں ان کو ایک ساتھ ذکر کیا اور پھر اس کے بعد غنم کا ذکر کریں گے بقر کی وجہ تسمیہ کیا ہے تو بقر سے ہے اور اس کا معنی ہے زمین کو چیرنا اور زمین کو کھودنا تو چونکہ جو بیل ہوتا ہے اس کے ذریعے سے حل چلایا جاتا ہے زمین کے اندر تو اسی وجہ سے اس کو بقر کہتے ہیں قرآن مجید میں سورہ بقرہ بھی اسی سے ہے اور البقرہ جو بقرہ کے آخر میں تا ہے اس کی تحقیق یہ ہے کہ یہ تاہ وحدت کا ہے لہٰذا یہ تاہ تانیز کا نہیں ہے کہ ہم اس کو صرف مونس یعنی گائے کے لئے بولیں بلکہ مذکر اور مونس دونوں کے اوپر اس کا اطلاق ہوتا ہے اور یہ تاہ وحدت کا ہے یعنی اس سے مراد ایک چاہے وہ گائے ہو یا اس سے مراد چاہے وہ بیل ہو زکاة میں مذکر اور مونس دونوں میں اختیار دیا گیا ہے کہ اگر آپ دیکھیں گے زکاة کی تفصیل کو تو اس میں آپ بچھڑا مذکر یا مونس دونوں دے سکتے ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ گائے اور بھینس میں مذکر اور مونس میں کسی کو کوئی فضیلت حاصل نہیں ہے اس لئے جو بھی ہو وہ دے سکتے ہیں بقر کے لفظ میں بھینس بھی شامل ہے چونکہ بھینس وہ تعداد میں نسبتاں کم تھی خاص طور پر صاحب اداعہ فرماتے ہیں کہ ہمارے دیار مرغینان کے اندر کم ہے تو اسی طرح سے قرآن میں بھی بقر کو جو ہے وہ بقر کے ہی حکم میں بھینس کو بھی شامل کر دیا گیا ہے لہٰذا بقر ہی کا ذکر ملتا ہے اور بھینس کیونکہ جسامت میں بھی اور باقی احکام میں بھی وہ بقر ہی کے مشابہ ہے لہذا قربانی اور اسی طریقے سے زکاة اس میں بھینس جو ہے وہ گائے کے حکم میں ہی ہوگی اور زکاة کے وجوب کی شرط ہم نے ذکر کر بھی دی ہے اور یہاں پر بھی بقر کے اندر بھی یہی ہے کہ دودھ اور افضائش نسل کے لیے ان کو پالا جاتا ہو اور صرف حال وغیرہ چلانے کے لیے یا سامان وغیرہ لاد کر ایک جگہ سے دوسری جگہ تر لے جانے کے لیے نہ ہو اگر اس کے لیے ہوں گے تو پھر وہ مال نامی نہیں ہیں لہذا پھر ان میں ذکاة نہیں ہوگی دودھ اور افضائش نسل کے لیے ہوں گے تو یہ پھر مال نامی ہے لہذا اس پہ پھر ذکاة ہوگی اور اگر مال تجارت ہے تو پھر ہم مال تجارت کی ذکاة اس کی قیمت پر آتی ہے تو وہ پھر الگ سے ہم اس کا ذکر کریں گے ہم بقاعدہ یہ سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ گائے اور بھینس اس کی ذکاة کس ترتیب سے دی جائے گائے اور بھینس کی ذکاة میں اگر دیکھیں تو تیس سے کم میں نہیں ہے تیس انتیس اگر گائے اور بھینسیں ہیں تو اس میں ذکاة نہیں ہے جب تیس ہو جائیں گی تو پھر اس میں ذکاة ہوں گی اسی درگی سے پھر چالیس کے اندر فرض بدلے گا پھر ساٹھ کے اندر ستر کے اندر پھر اسی اسی پھر نوے سو اسی درگی سے پھر ہر دھائی جو دیل ہوتی رہے گی اس میں ذکاة ہوگی لیکن شروع میں اگر آپ دیکھیں تو تیس اور چالیس میں ذکاة ہے پھر چالیس سے لے کر ساٹھ تک بیچ میں وقفہ ہوگا چالیس سے لے کر ساٹھ تک بیچ میں وقفہ ہوگا مفتبی قول کے مطابق آئیمہ کے اقوال بھی اس میں ہم دیکھ لیں گے اس کے بعد پھر ہر دھائی کے اندر وہ ذکاة واجب ہوگی یعنی ستر اسی نوے اور سو اب کیا لازم ہوگا ان کو ہم دیکھ لیتے ہیں چیس اگر گائے ہیں اور بھینسے ہیں تو اس میں ایک طبیع یا ایک بیعہ لازم ہوگا کہ جو کم از کم ایک سال کا مکمل ہو چکا ہو اور دوسرے سال کے اندر چل رہا ہو پیچھ کو طبیعہ یا طبیعہ کہتے ہیں کیونکہ یہ ماں کے پیچھے ابے ہوتا ہے اور اس کے پیچھے پیچھے چل رہا ہوتا ہے تو اس لیے اس کو طبیعہ یا طبیعہ کہتے ہیں جب انتالیس ہو جائیں گے تو انتالیس تک یہی طبیعہ اور طبیعہ ایک ہی بی یا بیعہ موسن یا موسنہ ہوگا موسن یا موسنہ کا مطلب یہ ہے کہ دو سال جس کے پورے ہو چکے ہوں اور تیسرے سال کے اندر وہ چل رہا ہو پھر چیلیس سے لے کر سٹھ تک یہی موسن ہی چلے گا سال کا مذکر یا مونس بچہ اور پھر جب تعداد ساٹھ ہو جائے پھر اس میں دو طبیعہ ہوں گے کیونکہ اس کے اندر ایک طبیعہ ہے تو ساٹھ کے اندر دو طبیعہ ہو جائیں گے جب تعداد ستر ہو جائے گی تو اس میں ایک موسنہ چالیس کے اندر اور تیس کے اندر ایک طبیعہ جب تعداد اسی ہو جائے اسی طرح سے دو موسنے ہو جائیں گے کیونکہ دو چالیس ہیں دو موسنے ہو جائیں گے اور جب تعداد نوے ہو جائے اس میں پھر تین طبیعہ ہو جائیں گے کیونکہ تین تین یعنی تیس کے اندر ایک طبیعہ ہے تو تین تیس ہیں تو یہاں پر تین طبیعہ ہو جائیں گے جب تدا سو ہو جائے تو سو کے اندر ایک مسنہ دیس تک اور ساٹھ میں پھر دو طبیعہ ہے تو اس طریقے سے پھر ہر دہی میں مسنہ سے طبیعہ طبیعہ سے مسنہ کی طرف فرض چینج ہوتا جائے گا فصلن فی البقر اسے فی اقل من ثلاثین البقر سائمتی صدقتن اس سے کم گائے جو سائمہ ہوں باہر سے چر کر گزارہ کرتی ہوں ایک سال کا اکثر احسا اس میں زکاة نہیں ہے فیدہ کانت ثلاثین جب تیس ہو جائیں ایک شرط تائمتن تائمہ بھی ہو حال علیہ الحول اور ان کے اوپر سال بھی گزر جائے تائمہ مثال یہ بھی کہ افضائش نسل یا دودھ کے لئے رکھی گئی ہوں ففیہا طبیعہ او طبیعہ اس میں ایک بھی یا ایک طبیعہ یعنی مذکر یا مونس ایک سال کا بچہ یہ وہ بچہ ہے جو دوسرے سال کے اندر وہ رہا ہو وفی اربعین مسنن او مسنن اور چالیس گائے جب ہو جائیں تو پھر اس میں ایک مسنن یا ایک مسنن دیا جائے گا یہ ایسا بچہ ہے وہی اللہ تعانت فسارتہ جو تیسر سال میں چل رہا ہو سال کا مکمل ہو بہذا امر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم معاذن اسی طرح سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاذ رضی اللہ عنہ جب یمن کا گورنر بنا کر بیج رہے تھے تو حکم دیا تھا یہ ابو دعود میں ہے یہ روایت کہ انہا نبی صلی اللہ علیہ وسلم لما وجہاہو الیمن امرہو ان یا اخوذ من البقر من کل ثلاثین طبیعا اور طبیعتا من کل اربعین مسنن فا اذا زادت علیہ اربعین تعداد چالیس سے اوپر ہو جائے و جبہ فی الزیادتی بقدر ذالکہ الہ ستین چالیس سے اگر تالیس بیالیس تنتالیس اس طرح سے زیادہ ہو جائے تو اس زیادتی کے اندر بھی اسی کی بقدر زکاة واجب ہوگی ساٹھ تک یہاں سے امام ابو حنیف رحم اللہ کے تین اقوال ہیں چالیس سے لے کر ساٹھ تک کی جو بیچ کی تعداد ہے اس کے بارے میں اس میں پہلا قول یہ ہے کہ ایک بھی اگر اضافہ ہو جائے چالیس پر تو اس میں بھی زکاة ہوگی کیسے ہوگی ففی الواحدت الزائدتی پس جب ایک زیادہ ہو جائے اس میں ربعو عشری مسنن مسنن کا چالیسوں مسنن کے شر کا ربعو گسمے کا ربعو وہی چالیسوں ہوتا ہے یا دوسری الفاظ میں یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ مسنن کا دھائی پرسنٹ دھائی فیصد وہ چالیسوں ہی ہوتا ہے لہٰذا مسنن چونکہ چالیس کے بعد تھا نا تو لہٰذا چالیس کے اوپر جب ایک اضافہ ہو گیا تو پھر مسنن کا چالیسوں احصہ دیا جائے گا ٹھیک ہے کیونکہ چالیس گائے میں پورا مسنن ہے تو ایک گائے میں کتنا ہوگا مسنن کا چالیسوں یعنی مسنن کا دھائی فیصد اس کی قیمت لگا کر اس کا دھائی فیصد اور پھر اس نہ ہی نہیں اور جب دو زیادہ ہو جائے نصف عشری مسنن مسنن کا عشر کا نصف یعنی مسنن کا بیسوں یعنی مسنن کے دو چالیسوں اور دوسری الفاظ میں مسنن کا پانچ فیصد پانچ فیصد اس کی رقم میں سے اس کی قیمت میں سے دینا ہوگا اور پھر سلاسطی سلاسط اربائی مسنن اور اگر تین اضافہ ہو جائیں حیلیس کے بعد تین اضافہ ہو جائیں تو مسننہ کے تین چلیس میں یا مسننہ کا ساڑھے سات فیصد اس کی قیمت کا ساڑھے سات فیصد آپ نے دینا ہوگا تو اسی طریقے سے مسننہ کا پھر جب چار ہو جائیں تو مسننہ کا دس فیصد پھر اس طریقے سے پانچ ہو جائیں تو مسننہ کا ساڑھے بارہ فیصد چھے ہو جائیں تو مسننہ کا پندرہ فیصد اس طریقے سے آگے چلتے چلے جائیں گے ہاں دی روایت الاصل یہ مبسود کی روایت ہے امو بن فراہم اللہ کی سے لئن العفو ثابت نصم بخلاف القیاس دلیل اس قول کی یہ ہے کہ جو عفو ہے یعنی چالیس سے لے کر ساٹھ تک کا بیچ کا جو عفو ہے اس طریقے سے تیس سے چالیس تک کا جو عفو بیچ میں زکاة اس میں نہیں ہوتی تو کہتے ہیں کہ یہ جو عفو ہے یہ نص سے ثابت ہے کہ اتنی سے لے کر اتنے تک زکاة نہیں ہے خلاف القیاس قیاس تو خلاف ہے قیاس کا تقاضی یہ ہے کہ جب تیس سے اکتیس گائے ہو جائیں تو اس میں بھی الگ سے کوئی حصہ ہونا چاہیے چالیس سے اکتالیس ہو جائیں تو اس میں بھی کوئی زکاة ہونی چاہیے تو خلاف القیاس نص سے ثابت ہے تو ہم نے اس پر ہی اس کو بند رکھا لیکن لیکن چالیس سے ساٹھ تک بیچ کا عفو ہے اس کے بارے میں کوئی نص نہیں ہے تو امام ابو حریفہ رحم اللہ فرماتے ہیں کہ لہٰذا اس کے اندر ہم جو ہے زکاة لازم کریں گے دوسری روایت اس چالیس سے اوپر کی تعداد میں امام ابو حریفہ رحم اللہ سے حضرت حسن بن زیاد رحم اللہ کی ہے وہ فرماتے ہیں ایک روایت امام ابو حریفہ رحم اللہ سے یہ ہے کہ چالیس سے اوپر جو اضافہ ہے اس میں کچھ چیز بھی واجب نہیں ہے یہاں تعداد چاس تک جائے چاس جب ہو جائیں گے تو سُمَّ فِيهَا مُسِنَّةُن اس میں پھر ایک مُسِنَّة ہے چالیس میں تو ایک مُسِنَّة ہے اور ڈس جو اضافہ ہوئے ہیں تو اس میں روبع مُسِنَّة او سُلُسُ تَبِعَا مُسِنَّة کا اُتھائی یا تبیع کا سُلُس یہ لازم ہوگا کیونکہ دس جو ہے وہ مُسِنَّة چونکہ چالیس میں ہوتا ہے تو وہ مُسِنَّة کا روبع ہے اور طبیعہ تیس میں ہوتا ہے تو طبیعہ کا وہ سلس ہے تو اس لئے طبیعہ کی قیمت کا سلس دے دیں یا مسینہ کی قیمت کا ربو دے دیں جو چالیس سے اوپر ہو گئے ہیں دس یہ دوسرا قول ہے امام ابنی فرام اللہ سے لئن مبنہ آدن نساب نساب کی جو بنیاد ہے علا اس پر ہے کہ ہر دو دھائیوں کے درمیان وقفہ ہے یعنی کچھ بھی نہیں ہے وفی کل عقد واجبون اور ہر دھائی کی اوپر زکاة واجب ہے جیسے کہ دیکھیں تیس ائی تھا اس پر زکاة واجب ہے پھر بیچ میں تیس سے لے کر انتالیس میں وقف ہے یعنی کچھ بھی نہیں ہے اور چالیس کے اندر جو جب دھائی ہوئی تو اس کے اندر پھر مسینہ ہے تو اسی طریقے سے پھر پچاس کے اندر بھی ہونا چاہیے چونکہ یہ بھی ایک دھائی ہے جس طرح ساتھ ستر اسی کی طرف آپ گئے ہیں تو پچاس میں بھی ہونا چاہیے یہ امام ابنیف رحمہ اللہ کا دوسرا قول ہے وقال ابو یوسف و محمد رحمہ اللہ قیبین فرماتے ہیں لا شئیہ فی الزیادتی یہ تیسرا قول ہے امام ابنیف رحمہ اللہ سے بھی لا شئیہ فی الزیادتی حتی تبلغ ستینا کہ علیس سے لے کر ساٹھ تک زیادتی میں کچھ بھی لازم نہیں ہے وہی ایک ہی مسینہ چلے گا وہوہ روایتنا ابی حنیفہ یہ تیسری روایت ہے امام ابنیف رحمہ اللہ سے لقولی علیہ السلام لمعادن رضی اللہ عنہ حضرت معادن رضی اللہ عنہ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا لا تأخذ من اوقاس القریشیئن کہ گائے کی جو اوقاس ہیں یعنی دو دہیوں کی بیچ کی جو تعداد ہے اس میں آپ کچھ بھی نہ لیا کریں یہ جملہ دار غتنی امین عباس رضی اللہ عنہ کی روایت سے جو روایت کیا ہے اس میں ہے کہ لما باتا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو اس میں یہ ساری تفصیل تھی اور آخر میں یہ ہے اور اسی طریقے سے ایک اور جملہ بھی کہ لیسا فی الاؤقاس کے مصنف ابن ابی شہبہ کے اندر بھی موجود ہے یہ جو وقص ہے اس کی تفصیل فقہانے پھر علیس اور ساٹھ کے بیچ کا جو فرق ہے یعنی جو اضافہ ہے اس کے ساتھ تفصیل کیا کہ یہ مراد ہے کہ اس کے بیچ میں آپ نہ لیا کریں تو اس سے پتہ چلا کہ یہ کچھ بھی اس میں لازم نہیں ہے قلنا مامو بنیفر احمد علیہ ایک طرف سے جواب دیا جا رہا ہے صاحبیں ان کو ذقیلہ یہ بھی تو کہا گیا ہے کہ ان المراد منہ هاہنا السغار یہ جو وقص ہے وقص سے مراد چھوٹے یعنی ایک سال سے بھی کم کہ جو دائے یا بہنس کے بچے ہیں وہ مراد ہیں کہ ان میں آپ زکاة نہ لیا کرو یہ وقفہ مراد نہیں ہے چالیس ساٹھ تک کی بیچ کا جو ہے یہ مراد نہیں ہے یہ مامو بنیفر احمد علیہ کی طرف سے جواب ہے برحال فتوہ صاحبین کے قول پر ہے مامو بنیفر احمد علیہ کی اس تیسری روایت کی قول ہے کہ چالیس سے لے کر ساٹھ تک کا جو بیچ کا اضافہ ہے اس کے اندر زکاة لازم نہیں ہے ثمت ستینہ ویان پھر ساٹھ جب ہو جائیں گے تو دو طبیع ہیں کیونکہ آتیس میں ایک طبیعہ ہوتا ہے تو دو طبیعہ ساٹھ میں ستر ہو جائیں تو اس کے اندر ایک مسنہ اور ایک طبیعہ یعنی چالیس میں ایک مسنہ اس میں ایک طبیعہ وفی ثمانین اور اسی ہو جائیں تو دو مسنہ وفی تسعین ثلاثت و اتبیعہ جب نوے ہو جائیں تو تین طبیعہ ہو جائیں گے وفی المیت طبیعانی و مسنہ تو سو ہو جائیں تو دو طبیعے اور ایک مسنہ ہو جائیں گے یعنی چالیس میں ایک مسنہ اور ساٹھ میں دو طبیعی وعلى هذا اور اسی اکیاس پر آپ آگے لے کر چلتے جائیں یَتَغَيِّرُ الْفَرْضُ فِي كُلِّ عَشْرٍ مِنْ طَبِعٍ إِلَى مُسِنَّةٍ ہر دس کے اندر فرض جو ہے وہ طبیعہ سے مسننہ طرف تبدیل ہوگا وَمِنْ مُسِنَّةٍ إِلَى طَبِعَ اور مسننہ سے طبیعہ کی طرف منتقل ہوگا لقولہ علیہ السلام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان کہ فِي كُلِّ تَلَاتِينَ مِنَ الْبَقْرِ طَبِعُونَ اَوْ طَبِعَ ہر تیس گائے میں طبیعہ طبیعہ ہوگا وَفِي كُلِّ عَرْبَعِينَ مُسِنَّةٍ اَوْ مُسِنَّةٍ اور ہر چیلیس میں مُسِن یا مُسِنَّةٍ ہوگا وَالْجَوَامِيسُ وَالْبَقَرُ سَوَاعُنَ ایسے اور گائے وہ زکاة کے حکم میں برابر ہیں لِأَنَّ اسْمَ الْبَقْرِ يَتَنَاوَلُهُمَا اس لیے کہ گائے کا جو نام ہے بقر کا جو اسم ہے یہ دونوں کو شامل ہے اِذْ هُوَا نَوْعُمْ مِنْهُ اس لیے شامل ہے کہ بقر اور جاموس یہ دونوں یعنی جاموس جو ہے یہ بقر ہی کی نو ہے اسی جیسی ایک چیز ہے اللہ لیکن یہ کہ اَنَّ اَوْحَامَ النَّاسِ لَا تَسْبِقُ زین بقر بول کر فوراں بہنس کی طرف نہیں جاتا کیونکہ وہاں پہ بہت کم ہے لِقِلَّتِ ہی جموس کے کم ہونے کی وجہ سے اسی وجہ سے اگر کوئی شخص قسم کھاتا ہے کہ لَا يَأْكُلُ لَحْمَ بَقَرِ وہ گائے کا گوش نہیں کھائے گا تو فرماتے ہیں لَا يَحْنَسُ بِهِ فِي يَمِنِهِ وہ اپنی اس قسم کے اندر حانس نہیں ہوگا اگر وہ وہ اگر جا کر بہنس کا گوش کھا لیتا ہے تو حانس نہیں ہوگا کیونکہ بقر سے بہنس کی طرف زین ہمارے دیار کے اندر وہ فرماتے ہیں کہ نہیں جاتا لیکن جہاں پہ اگر بقر بول کر جموس بھی اسی طریقے سے مراد لیا جاتا ہے جس طریقے سے گائے تو وہاں پر یہ جملہ بولنے سے یا اس طرح قسم کھانے سے اگر کوئی بہنس کا گوش کھائے گا تو حانس ہو جائے گا تو بارہ بقر یعنی گائے اور بہنس کی زکاة کا حکم آپ نے آج تفصیل سے سمجھ لیا انشاءاللہ اگلے سبق کے اندر ہم بھیڑ اور بکریوں کی زکاة کا حکم پڑھیں گے سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ